ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی اوفیشل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَى وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اللہم سلِّي على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لالیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اَفْكَهُ قَوْلِي رب زدنی علماء اما بعد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزهی ونفخهی ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَكُومُسَّا حَتَّى يُبْعَسَ سَلَاسُونَ كَزَّابُونَ دَجَّالُونَ قُلُّ هُمْ يَذَامُ أَنَّهُ نَبِيٌّ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدٌ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا الْمَاهِيَ مُحُ اللَّهُ بِيَا الْقُفَرُ وَأَنَا الْآكِبُ لَيْسَ بَادَهُ نَبِيٌّ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُوْتِتُ الْجَوَامِ الْقَلِمِ وَنُسِرْتُ بِالْرُوبِ وَأُحِلَّتْ لِيَا الْغَنَائِمْ وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا وَأُرْسِلْتُ الْقَلْقِ كَافًا وَخُتِمَ بِيَا النَّبِيُّونَ اُوْتِتُ الشَّفَا سامین محترم ہما قسم دی حمد و سناء تمام قسم دیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اقائی تنہائی یکتائی قبرعائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخش رانج بخش لاجپال غریب نواز غوثِ عظم قائنات دے زر زر دا دستگیر الا کل شیئن قدیر فعال لما یرید نحن اقرب علیہ من حبل الورید اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيبٌ جدیسات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگلتِ لپیٹ کے چالی سال تک آواز دے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ آج بادشای کی دی اور پھر خود ہی کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اُسْ اَكَيْلِ حُکْمَرَان دی حُکْمَرَانی درود و سلام امام الحرمین سید السقالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تھواڑے اور میرے دل دی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھواڑے اور میرے دلان دا سرور جنابِ محمد الرسول اللہ عجیب آدمی آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس واسط صاحبوں اور ساتھیوں ایک قرآن و حدیث دی محفل ایک کوئی معمولی محفل نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یریدو الا ان یتعلم خیرا او یعلمہو کان لہو کا عجر ہا جنتا من حجتو جڑا انسان خیر دی گل سکھن ہوند ہے یا خیر دی گل سکھان ہوند ہے اللہ انہ دعا نم مبرور مقبول حجدہ سواب عطا کردے دے دے اور اے او محفلے جدے اندر آسمان دے نوری ملیکہ یقیناً موجود نے دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں محفلانے کوئی کوالی دیاں محفلانے کوئی مسیقی دیاں محفلانے لیکن تُس ہی کننے خوش قسمت انسان ہو کہ جننو اللہ نے اپنے قرآن اور حدیث دے سنن سنان واسطے منتخل فرمائے اللہ تعالی عجدہ بیٹھنا علامائے اہل حدیث خطابائے اہل حدیث تا سنانا اور ساڑے میاں اکبر صاحب اور انہ دی پوری باڑی اور میرے انتہائی محترم مکرم جماعت دے عظیم ترجمان حضرت مولانا قاری محمد عنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ ان تمام اور اہل حدیث یود فورس دے نوجوانا دا انتظام و احتمام کرنا مرکزی جمعیت اہل حدیث دے رفاقہ دا احتمام کرنا اللہ اپنی بارغاج قبول کر کے قیامت نزریہ نجات بنائے اچھی کہہ دو آمین قرآن پاک دی جس آیتیں مقدسان ہوں میں تُساہ حباب دے گوش گزار کیتے ہیں اے دے تو ہی پتا چل گیا ہونا ہے کہ میرا مضمون کی ہے میرے اور تھواڑے پیر و مرشد جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا نام پاک جڑے قرآن دے اندر چار مقامات دے آئے اور چار مقامات دے ہی اللہ نے چو فرکے آندر رد کیتے ہیں توجہو میرے وار رکھے دورا پہلے مقام دے اللہ نے فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلِ اَفَإِمَّا تَعُوا كُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ اَكِبَيْهِ فَلَيَّ زُرَّ اللَّهَ شَيَّا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ حیاتیاں در عدگیت ہے دوسرا مقام مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمِّ الرَّجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ پاک نے نبی دی ختم نبوت دا اعلان کر کے جڑے چھوٹے قیامت تک دعوہ دار نے انہا درد کر دیتا ہے چھوٹی نبوت دا دعوہ کرنوالے تیسرا مقام فرمایا بِمَا نُزِّلَا لَا مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَاقِ جو میرے نبی تے نازل ہویا ہے قرآن اور حدیث و حق کے ساتھ باقی اس تو علاوہ جو بھی کوئی بنائے زمین تے بنائے کسے شیرچ بنائے جو بھی فقہ بنے او دا رد کر دیتا ہے دنیا دے اندر حق کے کیے اور عبدہ قرآن ہے اور محمدہ فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم چوٹے مقامتے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَأَهُ أَشِدَّاءُ وَلَا الْقُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمَ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ اللہ نے چوٹے مقامتے اپنے نبیدہ نام لے آکے دعوے محمد الرسول اللہ اس دعوے دے پہلا گواہ میرا صدیق ہے دجا گواہ میرے عمر نے تیسرا گواہ میرا عثمان چوٹے میرے علی نے اللہ نے چوٹھی جگہ دے نبیدہ نام لے آکے پیغمبر دے صحابہ دے دشمنا دیاں جنانو وڈ دیتا ہے نبی دے صحابہ دے شانتے عظمتے چندیانو گڑ دیتا ہے نعرہ ایک مارو تے جواب تے سارے دیو نا کی گلد دم کرانا ہے نعرہ ایک مارو پتا لگے گوی اہل حق دا ہی سمائے نعرہ ایک مارو پتا لگے گوی اہل حق دا ہی سمائے کمالِ مصطفیٰ کمالِ مصطفیٰ شہرِ پنجاب آفد محمد یوسف پسوری سام خون میں تھوارڈے کو سوال کرنا کہ کلمہ دے جوز کنے نے حواظ نہیں آئے کنے جوز نے جنہ دا کلمہ دو جزال ہے بولو باقی چھو بکار ہو کنے جوز نے کلمہ دے جوز نے دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے کلمہ دا جوز جڑا نا پہلا اے ہی رہے ہیں لا الہ الا اللہ اے ہی رہے ہیں آدم صفی اللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسمائیل زبیح اللہ لا الہ الا اللہ اے ہی رہے ہیں اگو کلمہ دے جوز بدل دے گئے کیا ہوں جیڑا نبی دنیا تو چلا گیا ہے اوہ دی نبوت وی شریعت وی گئی مثلا آدم گئے دس صحیف نبوت نال لے گئے جوز تبدیل ہو گیا لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ حضرت نو آگئے دوسرا کلمہ دا جوزے آگیا نو گئے پھر موسیٰ قلیم اللہ بھی گئے عیسیٰ روح اللہ آسمانتے اٹھائے گئے ابراہیم خلیل اللہ دس صحیف نبوت نال لے گئے نبی شیش پنجاز صحیف نبوت نال لے گئے نبی عدریس تی صحیف نبوت نال لے گئے حضرت عیسیٰ آسمانتے اٹھائے گئے انجیل نبوت نال لے گئے نبی داوود دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے دجہ جوز بدلتا گیا ہے پہلا اے ہی رہا ہے وجہ کیے علت کیے جیڑا نبی دنیا تو گیا ہے وہ اپنی نبوت شریعت نال لے گیا ہے ہن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہن قیامت تک محمد الرسول اللہ دوسرا جوز رہن ہے کیوں رہن ہے کاموں کی دے باسی ہو میرا آقا دنیا تو چلا گیا ہے آپ دی نبوت وی قیامت تک آپ دی شریعت وی قیامت تک ہون نوا نبی وی آونا بول دے نہیں تسی ٹی لے بڑے ہو نوا نبی آونا جنہ دا نبی دی ختم نبوت تے یقین ہے نا ایک گالے تھے تیانہ سول لو حضرت آدم نو صرف نبی منوں کے گزارہ ہو جائے گا حضرت موسیٰ نو نبی منوں کے گزارہ ہو جائے گا ایک لکھ چوی ہزار انبیان نبی منوں کے گزارہ ہو جائے گا لیکن آخری نبی نو صرف نبی منوں کے گزارہ نہیں جب تک آپ نو آخری نبی نی منوں کے تسی مسلمان نہیں بن سکتے اور اتنے بڑے یہودی حسائی کافر نہیں جتنے بڑے مرزائی کافر نے دلیل یہودیاں دا نبی حضرت دو زیر یہودی خود چوٹے نے نبی ہونا دا وہ بولو تے صحیح مرمیوں کی ہوئے سچ ہے حسائی خود چوٹے نے نبی ہونا دا حضرت عیسیٰ سچ ہے مرزائی خود بھی چوٹے نے تے نبی بھی مرزائی وڈے کافر نے یہودی تے عیسیٰ چوٹے کافر نے اور جیڑا بندہ مرزائیہ دے بارے چی نرم گوشہ رکھ دا ہے وہ پیغمبر دی ختم نبوت دمبون کرے اور کلمے دے جوز کنے نوچی بولو لا نکتے تو کھالی الا اللہ محمد رسول اللہ سارا کلمہ کاموں کی والوں نکتے تو کھالی ہے رب نے اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت دی اندر ایک نکتہ نہیں پایا رب نے دسیا میں ارشتِ الٰہ کاللہ تُو مصطفیٰ کاللہ میں الٰہ کاللہ تُو رہنما کاللہ میں الٰہ کلی شیئن قدیر کاللہ تُسی سراجِ منیر کاللہ میں سبحان ربی العظیم کاللہ تُسی اِنَّا قَلَالَ خُلُقِ نَزِيم کاللہ میں مختارِ قُل کاللہ تُسی امامِ قُل کاللہ میں غوثِ عظم کاللہ تُسی امامِ عظم کاللہ میں سبحان ربی العظیم کاللہ جو کوئی شریک نہیں تیری مصطفی جو کوئی شریک نہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ کلمہ دے جوزگینے نے ہستیاں وی بولے آجے بولے آجے ہستیاں وی بستیاں وی کتاباوی دو تے بندہ دو چوئی پیدا ہویا ہے ایک مرد تے عورت چو تیسرا کوئی نہیں تجار علیہ نہیں تے چگا گلے آ نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام دی ختم نبوت دی بات کر رہے ہیں سو آیات نے جیڑیاں اللہ نے قرآن دے اندر صرف ختم نبوت اتاریاں نے دو سو احادیث نے جیڑیاں نبی دی ختم نبوت دی دلالت کر دیاں نے اور ختم نبوت دے کیسا مسئلہ ہے جدی وجہ تو بارہ سو تو اوپر یعنی جنیاں جنگہ ہوئی یہاں اسلام دے اندر ساریاں جنگہ چھ آٹھ سو سے آبی شہید ہوئے میں تجری جنگ یمامہ ہوئی ہے وہ دے اندر بارہ سو تو اتے ختم نبوت دی وجہ دوں پہنے سپا سلار حضرت ابو بکر شدیق نے اونا دی خلافت دے اندر پہلی جنگ جنگی ہوئی وہ دے اندر بارہ سو تو اوپر نبی دے صحابہ صرف ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہوئے میں جنگہ خور کرو کتنا اساس مسئلہ ہے اور اسی انہوں آم لہی نیاں رب کائنات نے پیغمبر دی ختم نبوت دی گال کی تھی سنیے قرآن فرمایا پھر کہا دے ہو سواللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَا تَوْمِنُ النَّبِيِّ وَلَا تَنْسُرُنَّا قَالَ آَكَرَرْتُمْ وَا خَسْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اَيْسَرِيِّ قَالُوا اَكْرَرْنَا قَالَ فَشَهَدُوا وَعَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میرے پیغمبر میرے تھوڑے پیر و مرشد جنابِ محمد الرسول اللہ اجے دنیا تے آئے نہیں کوئی نبیوی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہویا آئیے زدے زمین آسمانوی مارزِ بزوچ نہیں آیا آقا فرماندے نے اللہ نے انی مکتوب انا خاتم النبی جین اللہ پاک نے او دو امنو خاتم النبی جین چلکھ دیتا جدو اجے حضرتِ آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی گئی ہے اجے حضرتِ آدم دا جسم تے روا پچ کٹھے نہیں ہوئے ربِ کائنات نے او دو امنو خاتم النبی جین لکھ دیتا کاف کون دیا منزلہ اجے پیلی آسل پھر کہہ دیو کاف کون دیا منزلہ اجے پیلی آسل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تاچے مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی نیچ بائے بھل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مد تاں دی اگے موئی ہوئی سی آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ اجے دنیا تے جلوہ گھر نہیں ہوئے اللہ نے نبیان دے کولوں پہلے ہی وادے للے نو دے آنٹو باد اپنی نبوت دے سکے نہیں جلانے کتابان دیا مورا نہیں جلانیا امامتان دے مسلیہ نل پیڑ دے نا آئیے کاموں کی دیباسیو میرے آقا دے آنٹو باد ایک لکھ چوی ہزار ام بھئی آکموں پیش انہ دی نبوت نہیں جل سک دی انہ دی شریعت نہیں جل سک دی انہ دی امامت نہیں جل سک دی انہ دی خطابت نہیں جل سک دی پھر میرے پیغمبر دے آنٹو باد آج دے دور دے اندر زمین دے پنن والی فقہ چل سک دی بول دے نہیں کسے مولوی دی امامت کسے مولوی دا فتوہ چل سک دے کیوں آپ دی نبوت آخری نبوت ہے آپ دی شریعت آخری شریعت ہے آپ دا دین آخری دین ہے قرآن آخری کتاب ہے آپ دی امت آخری امت ہے آپ دی مسجد امبیادی صف دے وچو آخری مسجد ہے جس طرح قیامت تک نبی کتاب کوئی نہیں نبی امت کوئی نہیں نبی شریعت کوئی نہیں نوان نبی بھی کوئی نہیں تو ان کوئی اٹھکے آکے میں نبی ہاں اکھوں لبے نہ نا نور بھی بھی بول دے نہیں سب دو پہلو ان قیامت تک کوئی نبی ہونے بولیا جنہاں بولو ہونے ہیں قربے قیامت ہونے ہیں کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونے ہیں دمشق دے اندر سفید رنگ دا منارہ بن چکی ہے صبح دی ازان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا امام مہدی مسلطے کھڑے ہونگے نماز پڑا نواستے انہ دا نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا نام بھی نبی دے نامتے ولدیت بھی نبی دے باپ دے نہاں تھے مسلطے امامت واستے کھڑے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزولوں نے سیڑھی لاکے مومنین نے حضرت عیسیٰ نو اتارنا ہے زرد رنگ دا لباس پہنے ہونا ہے والا جو پانی نچر رہا ہوئے گا حضرت امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے فوراں کہن گے نبی دے دیت سچی ہوگئی کہن گے آو جاؤ تسی نماز پڑھاؤ تسی نبی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی نو کہن گے نماز تسی پڑھاؤ آج میں نماز پڑھان نہیں آیا تھواتے مگر پڑھنا آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد تا امتی بن کے آیا نعرہ اے تکبیر حضرت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا کاری محمد یوسف پسروری شاہ حضرت عیسیٰ نے کی بن کے آئونے بولیا جنا امتی بن کے آئونے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انحرمی آقا نے فرمایا ایسی عمر ایتے توراتے صحبے توراتوی آ جائے انہیں ہی نبی بن کے نہیں ہیں انہیں محمد دا امتی بن کے ہیں انہیں اللہ اکبر کبیرہ اگر موسیٰ آ جان تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پچھے لگ جاؤ تسی گمراہ ہو جاؤ گے بلکہ ایک قدیش چوند ہے تسی دور تک گمراہ ہو جاؤ گے انہیں نبی نو چھڑ کے نبی دے پچھے لگے آ جائے نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے آقا فرما دے نے گمراہ ہو جاؤ گے آج نبی نو چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے بولو دے صحیح ان کی ہویا جائے آئیے میں بات کرنا چاہنا حضرت موسیٰ بھی آئنگے نبی بن کے نئی بلکہ امتی بن کے آئنگے حضرت عیسیٰ نے انہیں چالی سال زندہ رہنا ہے آئیے شادی بھی کرنی ہے اولاد بھی ہونی ہے عرب دے اندر موت آئے گی جنازہ مسے نوی چھوئے گا قبر میرے پیغمبر دے قدمہ چھ جگہ باقی ہے روزہ رسول چھ بڑے گی مرزے نے سب تو پہلا دعویٰ کیڑا کی تا سی ڈھارہ سو کانوے چھ دو کتابہوں نے لکھیاں امر سر ایک ازالہ احام دجی سطح الاسلام دو کتابہ سب تو پہلے ڈھارہ سو کانوے دے اندر اور دو کتابہ امر سر پریس دے اندر چھپن واسدے آئیاں شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بطالوی اہلِ حدیث دے جرنیل اور سرخیل اینا دا رسالہ اس پریس دے اندر چھپنا سی یہ اپنے رسالے واسدے آئے پہ کوئی گلتی شلتی ہو یہ تصحیح کر رہاں پریس والے آئے کیا مولانا دو کتابہ چھپن آئیاں نے مرزے دیاں انہیں کہا میں عیسیٰ بن گیا ہے اور مرزے نے اپنی کتاب دے اندر لکھے ہے روحانی خزائن مرزے دی زریعت نے لکھے آئے ایک کتابہ چھپ کے بار نہیں سنائیاں تحریک ختم نبوت دا آغاز پہلے ہی ہو گیا اور سب تو پہلے تحریک ختم نبوت دا آغاز کرنے والے اہلِ حدیث دے جرنیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اور ایک گل تحریک ختم نبوت مولانا آگا شورش کاشمیری نے بھی لکھی ہے ہاتھ نے میں جتوں تحریک ختم نبوت کتاب لکھن لگا میں ساریاں کتابانو چھانے ہیں کہ میں پتا کریں تحریک ختم نبوت دا پہلے بانی کہوں نے مولانا آگا شورش کاشمیری لکھ دے نے پہلے بانی اہلِ حدیث دے عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی سن جنہاں تحریک ختم نبوت دا آغاز کیتا ہے برسگیر پاکو ہندی اندر اور سب تو پہلے جنہیں کفردہ فتوہ لگایا مرزے تھے اوہی اہلِ حدیث دے سرخیل شیخ الاسلام مولانا سید نظیر حسین دہلوی رحمہ اللہ ذرا غور کیجئے مولانا سید نظیر حسین دہلوی انہیں تحریراں لے کے دیتا کہ مرزا کافرے اور اس فتوے نو دو سو علماء دے سین کروائے پیدل چل کے میں پڑھ رہے آسا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ پشاور تک آئے اور پیدل چل کے آئے پیر پھٹ گئے دو سو علماء دے سین کروائے کہ مرزے دے کافر ہونے جو کوئی شک نہیں اور اے بات روحانی خزائن دی جلد نمبر گیارہ اور ستارہ دے اندر لکھیے مرزے نے اپنے کلم دنال جدو میں نبوت دہ دعویٰ کیتا عیسیٰ ہوندہ دعویٰ کیتا میرے تے سب تو پہلے جنہ کفر دہ فتوہ لگایا ہے وہ دو وہابی مولوی نے ایک دانہ محمد حسین بٹالوی ہے ایک دانہ سی نظیر حسین بہلوی ہے سب تو پہلے لوگ تے کہیں دے نے اسیحہ اہلِ حدیث داوی سے کھاتا ہی کوئی نہیں بھئی ساریاں کم کیتا ہے اپنی اپنی جگہ تھے لیکن جدو ختمِ نبوت پہرے دیواری آئی اول مورچیاں دے اندر پہلے مورچیاں دے اندر اکابرینِ اہلِ حدیث لڑے کونسی جنہیں امر شردی عید گا دے اندر مرزے کلام عمد قادیانی دنال مبالا کیتا ذرا گور کیجئے اوڈا نام صوفی عبدالحق گزنوی رحمہ اللہ مولا ستائی مئی ڈھارہ سو ترینوے دے اندر پہلا مبالا مرزے دنال جنہیں کیتا ہے شخصیت نے وہ مولانا عبدالحق گزنوی رحمہ اللہ نے اور انا مبالا کیتا مرزا انیس سو آٹھ سے برے ہے مولانا عبدالحق گزنوی انیس سو آٹھارہ چپہ ہوتا ہے پہلا مبالا جنہیں کیتا ہے اور ایدیاں دو کتاب باندھا سب تو پہلے جنہیں جواب دیتے ہیں وہ بھی اہلی حدیث دے سرخیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ نے جنہیں کتاب لکھی اٹھارہ سو ترینوے دے اندر کتاب دا نام لکھیا تحید اسلام اور انہیں نے بات کہی مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا عیسیٰ جنہیں اہونا ہے انہیں تے اہونا ہی دمشق دے منارے تے وے تو قادیاں جو پیدا ہوئے ہیں تے او دی ماں دا نام مریعہ میں تیری ماں دا نا کسی ڈھابی بھی ہے تے تیرے پیو دا نا غلام مرتضاء ہے تے ماں تیری کسی ڈھابی بھی ہے تے تُو قادیاں جو جمع ہے تے تُو آنا میں عیسیٰ وہاں اس عیسیٰ دے تذکرے تیرے اپنے قرآن چی کی تے تیرا تذکرہ کی تے کیتے تے نالے تُو آنا میں عرب چی مرنا ہے وہ تے آخری عیسیٰ نے عرب چی فوتوں نے جنازہ مسے نوی چی ہونا ہے قبر نبی پاک تے قدمہ چی پڑھنی ہے تیرا عرب چی مرنا تے مرزیہ دور دی گا لے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اس بات دی پشین کو ہی کرنا تیرا مرنا تے دور دی گا لے تُو مرن تک مکہ بھی نہیں ویگ سکیں گا مدینہ بھی نہیں ویگ سکیں گا اور دس سال زندہ رہا ہے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری دی اس پشین کو ہی تو بھار لیکن نہ مکہ ویگ سکے ہیں نہ مدینہ ویگ سکے ہیں ذرا خور کرو سب تم پہلے یہ دیا کتابہ نا جو آپ کی نے دیتا ہے قاضی سلیمان صاحب سب تم پہلے عیدت کفردہ فتوہ کی نلائے علیہ دی سلیمانے سب تم پہلے مبالا کی نے کیتا ہے مولانا عبدالحق گدروی نے سب تم پہلے عید خلاف ہندوستان دیندر جنہیں ارسالہ لکھیا ہے وہی میرے عالم دین مولانا اسماعیل علی گری رحمت اللہ نے جنہیں سب تم پہلے عید خلاف ارسالہ لکھیا جنہیں دیندر مرتد بھی کیا ہے کافر بھی کیا ہے بھئی مار بھی کیا ہے اگے آئیے انہیں جدو چیلنج دے استحار چھپائے کہ مرنہ مناظرہ کرو پتہ ہے کہ دو دی گال لے یہ بات بھی ٹھارہ سو تریانے میں دیئے انہیں بڑے بڑے وڈے استحار لگائے چیلنجے چیلنجے مرنہ مناظرہ کرو جی مولانا اے دا چیلنج نو کسے قبول نہیں کیتا مولانا عمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سان مولانا قاسمان نوت ویوی زندہ سان بڑے بڑے تھام موجود سان لیکن اے دینا مناظرہ کوئی نہیں سکر دا یہ پیجان دا ہی ہے آن دا ہی منو کہیں دے ہو تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے توہاں ہی تے نبی دے مقابلے چیلنج امام ابو حنیفہ نو پیش کیتا ہے نا وکری گالے انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا میں نبوت دا دعویٰ کروئی تھا میری گالے سے روئی نہیں ہے لیکن گسر دے توہاں ہی نہیں چھڑی نبی دی ذات دے مقابلے چھو امتی رو پیش کیتا ہے نبی دی حدیث دے سامنے امتی دی بات رو پیش کیتا ہے یہ لا جواب ہو جاندے سے یہ دے سامنے ہو پھر ادا چیلنج کی نہیں قبول کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی اللہ تیری قبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اہلِ حدیثوں گیارہ دن تک مناظرہ ہوئے ہیں گیارہ دن تک مناظرہ ہوئے ہیں گیارہ دن تک گیاروے دن مرزا آگے چڑھ کے نسے ہے مولانا فرمان لگے اورا میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے کہ میرا چیلنج تو بھی قبول کرنا ساڑھے ایک عالم دین نے او نا نا تم مبالا کر مبالا کرن تو بعد دس دن زندہ رہ جائیں محمد حسین بٹالوی مسلق اہلِ حدیث چھڑھ دے گا اوروں کیڑے بزور اکسن پتا جی بولیے مولانا مہی الدین عبد الرحمن لکوی رحمت اللہ مولانا مین الدین لکوی دے دادا جان بلکہ اٹھارہ سو چوراسی دے اندر مولانا نور محمد لکوی رحمہ اللہ نے اٹھارہ سو اٹھاسی دے اندر بھی مرزین و کافر آکھے آسی میرے کو حوالہ موجود ہے سب تو پہلے انہیں اٹھارہ سو کانوے ہی دعویٰ کیتا ہے نا ادیا ہر قاتل دیکھ کے نا سب تو پہلے مولانا نور محمد لکوی رحمہ اللہ نے ہندوستان تے اندر سب تو پہلے انہوں کافر کیا انہیں کیا میں کافر نہیں مرزین نے کیا میں کافر نہیں مولانا فرمان نے کہے تیریا کرتو تا ہی داستیانے کافر ہے میں تے انہوں کافر آنا اور کوئی نہ کہے تھارہ سو کانوے جہ نے پھر دعویٰ کر دی تھا مولانا مہی الدین عبد الرحمن لکوی نمہ جڑیے مسے نووی دے اندر سجدے دی آنا چاہیے روزہ تم مرے آزیل جنت ہے تے قبرے نہ دی جنت البکیج بنیئے ذرا غور کرو یہ اہلی حدیث دی آقابر دی بات کر رہے ہیں میں کسے دے کوئی اٹیک نہیں کر رہے ہیں میرا حق کے میں اپنے علامات آ ختم نبوت دی اندر کردار پیش کراں میں کسے دی کوئی تردید نہیں کر رہے ہیں لیکن سانو عموما میں نہ دیتا جاند ہے کہ اہلی حدیث نے ختم نبوت واسطے کام نہیں کی تا اور میں بلا مبالگہ کہہ رہا ہے اس کانفرنس دے اندر جمیہ کانفرنسہ ختم نبوت دے اہلی حدیث جماعت کرا رہی ہے کوئی جماعت نہیں کرا رہی ہے اور ساڑی یوت فورد دے نوجوان مرکزی جمعیت اہلی حدیث دے نوجوان وہ رفاقہ الحمدللہ بڑی کثیر تداد دے اندر کانفرنسہ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ سی کرام آگے ہاتھ چوکے کہ وہ انشاءاللہ سی اسی باطلہ چوٹے نبیان دا مقابلہ جس طرح تھوانے اکابر نے کیتا انشاءاللہ سارے نہیں بول دے مولانا موی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ نو پتا لگا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے کہا دس دن زندہ رہا جائیں کہنے لگے محمد حسین انہوں دسا دنہ دا کنجر نو ٹیم ہی بڑا لمحہ دے شڑیا انہوں تینہ دنہ دے دیس انہیں دجھے دے نہیں پھڑک جانا ہے انہوں تینہ دنہ دا ٹیم دے تے مرزے انہوں پتا لگا نا پھر میرے بارچ مولانا موی الدین نے اب آدھ کہی ہے تے مرزا تے پائی آگا پھو گو لاؤ گیا انہیں کہے دے کرولاد نہیں ہو سکتی انہیں میری تحیم کیتی ہے انہوں نے کہا جی کیوں انہوں کی بھی پتا ہے دے کرولاد نہیں ہو نہیں انہیں کہا مرتے بھی وئی آئی ہے انہیں کہا جی کیویں کہڑا فریشتہ وئی او دا نا ٹیچی ٹیچی ہے بول دے نا کیے میں کیا نائی جدو دا آمینہ دا لال چلا گیا ہے اس تو بعد جبریل دا زمین تے وحی لیانا بند ہو گیا ہے انہیں قیامت آسکتی ہے نبی نہیں آسکتا تو کب ہوئی نشاء اللہ کیوں اعلانو یا ما کانا محمد ابا آدم رجالی کم و لاکر رسول اللہ و خاتم النبیین و کانا اللہ بکل شیئن علیمہ اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے علیوما اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم اللہ محمدی آئیے آئیے ذرا غور کیجئے نا ہون قیامت تک سونے آج دے دین ہسی تو آڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے جدو ایت نازل ہندی ہے میرے پیغمبر نے اپنی انگل پاک نو آسمان دی طرف اٹھا لیا ہے ایدھر میرے والوے کو آقا فرمان دینے اللہ ہم شہد اللہ ہم شہد اللہ ہم شہد چوتھی دوا سے آبانو کیا تُسی بھی گوا بن جاؤ اللہ جویں تُو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوان اوہی دین سے آبان تک پوچھا دیتا ہے اور جدے قلبیں اترتے دین نازل ہویا ہے وعدہ کاٹا کرندی اجازت رابنے اس نبی نو نہیں دیتی مولوی تینوں کی وہ دے جڑی ہے تو جدو مرضی نوان دین بنا ہے تینوں کو ہی روکنالہ نہیں جدے قلبیں اترتے دین نازل ہویا ہے آئیے ایوی ختم نبوتیں اعدلالت کر دیئے اگے میں چلا ہوں اللہ فرمان دینے میرے نبی دین بوتی پوری کائنات واسطے کافی ہے مولانا ہی نام الرحمان یزدانی صاحب بھیان کر رہے سن قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ تے میں جنہی حدیث پڑھی ہے آقا فرمان دینے سات چیزیں سیاں نے جدے اندر اللہ نے منو فضیلت دیتی ہے سارے نبیان تے پہلی گال جو جامے کل میں اللہ نے منو دیتے نے دوسری بات ایک مہینے دی مسافتے اللہ نے دشمنتے میرا روب تاری کر دیتا ہے تیسری بات فرمایا ہے لوگوں زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے چوتھی گال اللہ نے مالِ خریمت نو میرے واسطے حلال کر دیتا ہے تے پنجھوی گال وَا اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ کَافَا اللہ نے منو پوری کائنات دا رسول بنا کے پیجیا ہے کوئی نبی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی قبیلے دا کوئی دچالیاں دا کوئی ویاں دا کوئی تیاں دا کوئی ساڑے نو سو سال واسطے کوئی تسیل دا کوئی سلے دا کوئی ڈویزن دا کوئی شرق دا کوئی غرب دا کوئی شمال دا کوئی جنوب دا لیکن لوکو میریاں واریاں یہاں میں ایک قبیلے دا نبی نہیں ایک خاندان دا نبی نہیں ایک کنبے دا نبی نہیں لوگو میں ایک برادری دا نبی نہیں میں دسا تے ویاں دا نبی نہیں میں زلے تے تسیل دا نبی نہیں لوگو میں شرق تے غرب دا نبی نہیں میں شمال تے جنوب دا نبی نہیں بلکہ جتھو تا کرشاں والے رب دی خدا ہی ہوئے گی اوٹھو تک میری مصطفیٰ ہی ہوئے گی کوئی نبی زلے یا تاثیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی نبی قصبے گراندہ نبیے سادہ نبی سارے جہاندہ نبیے وَا خُوتِ مَا بِيَن نبیون اللہ نے خاتم النبیین منو بنایا میرے تو اگے اون خن ختم نبو عدی گڑی نہیں جے چل سکتی آخری اسٹیشن میں آئی ستوی گل او دی تو شفا قیامت دے دن اپنی امت دی شفا رشوی میں ہی کرانگا ہون قیامت تک تیچ چوٹے نبی ہیں انہیں ایک نے دعویٰ کر دیتا مسائلما قضاب نے نبی پاک دے دورچی پتہ تھو انہوں نبی پاک دے دورچی انہیں دعویٰ کی تا مسائلما قضاب نے چٹھی لکھی چٹھی دے کی لہتا ہے ہاندہ جی گال لے ہوئے چٹھی ہونے تھی سنیا ہی ذرا ہاندہ جی تسی جب تک زندہ تسی ہو تسی نبی تو جدو تہوی فوت ہو جانا ہے تو اس تو بعد ہے میں نبی ایک گال دوسی شکے ہوئے ادھے عرب دے تسی نبی تو ادھے عرب دا میں نبی نبی علیہ السلام کو جو چٹھی پہنچی نا سیابا بیٹے نے پڑھ کے سنائی گئی تو نبی پاک نے فرمایا تُو قضابیں تُو بھئی مانیں تُو مرتادیں تُو چوٹیں یہ آپ نے جواب لکھا ہے دی چٹھی دا تو آپ فرما دے رہے کون ہے وہی جڑا ہدا جواب لے کے جائے گا تو ایک سیابی نا انہیں خجوران دی چھابڑی چکی ہے تو مدینے دیاں گلیاں یہ خجوران ویچنڈے ہیں انہیں جو اعلان سنیا بھی کون ہے انہیں چھابڑی ہوتے ہی پہنگے ماری خجوران کھاندہ کھاندہ مزے نبی چاہ گیا حدیث چوندہ ہے دے مو چو زرے خجور دے نا سیاباتے بھی ڈگے نے کہا جی میں جاؤں گا میری ڈیوٹی لائے جی اللہ درسول او خجوران دے ٹکرے جڑے سیاباتے ڈگے ایک سیابی ہندہ یار خجوران دے کھالا ہے پہلو ساڑے دے تھکنڈے ہیں تو جائیں گا ٹھیک ہے تو ہی جائیں لیکن تو خجورت کھال آندا ہے جی میں خجور کھان دیا کھان دیا کہ یہ اور نے کہا جی تا میں جا رہا ہے میں دے پھر پیچھے رہ گیا نا اللہ دے رسول میں جا مانگا جگہ دے پیر فرما دے نا ٹھیک ہے ادھا نہ کیے حبیب بن زید رضی اللہ تعالی ایک کاموں کی والے ہو حبیب الرحمن سی اللہ جی تھے لیٹے نے اللہ انہ دی کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرما انہ دے کہنا نا میں تنوار دیوان میں منوار دیوان پھر کہہ دیو میں تنوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان میں چننووی کر کے دو خنوار دیوان میں ایسے پھول تو چمنوار دیوان میں ایسے نبی تو وطنوار دیوان میں اولاد پیل پائیوار دیوان سنے بیویاں باپ مائیوار دیوان میں سردار جگتوں میں جگوار دیوان میں اوڈی جتیو تو پگوار بھوان اللہ یزدانی صاحب دی کبرن جنت دا بھاگ بڑی کچھ ہی کہہ دے آمین یہ حبیب بن زیاد ہے آقا نے اپنا کوڑا دیتا نال نیزہ دیتا چلوئی پہنچ یمن چھے مسائلما قذاب یمن چھنی جا سینا تے حبیب بن زیاد جب پہنچے نے نا تے جا کے دے بار ایسرا نیزہ گڑیا ویچ کوڑے تو اترے تے جوے بندہ سردار نہیں چل کے جاندہ بڑی آکڑ کے اس طرح چل کے اوڈے دربار چھوڑے تاں دا کہوں نے بھائی فرمایا میں مدینے والے دا غلام ہاں دا مدینے والے ہیں ہاں جی مدینے والے کی لے گیا ہیں اے تیرے خات دا جواب لے گیا ہیں اوڈے ہواری درباری سارے کٹھے ہوئے سنا تے کچھ پیچھے بندے افلا لے گے بھی کھڑے سنا تے جدو انہیں خات دیتا نا تے خات پڑے آگیا ہے پڑا پڑ کے سنایا گیا ہے اتے لہے تو کذاب ہیں تو چوٹھائیں تو بھئی مانے تو مرتادیں تو گلہ کرنا ہے اتے عربدہ نبی بنن دیاں میرے تو باہد نبی بنن دیاں گلہ کرنا ہے وہ جدو انہوں کذاب چوٹھا مرتاد سارا کو جو لہے آسی نبی علیہ السلام نے لکھوایا وہ جدو سنایا گیا تھا وہ سپائی ویچھو نہ ہاسپ ہے وہ جدو منہ نہ لے دکھلو تے ہیں درباری ہے باری وہ کیا نبی انہوں تے چوٹھا کیا گیا ہے انہوں نے نبی ہیں تے انہوں گسہ چڑ گیا ہے تے انہوں نے تیرا کی خیال ہے بھی میرے بارے ابھی بن زیاد پوچھتے ہیں خات میرے نبی دا پڑ کے خیال میرا پوچھنا ہے پہ چاہے چاہے والدی چاہے والنا ہوئے تو تے انہوں پڑ کے نہیں پتا لگا میں لے کے مدینے ہوں انہوں نے خیال وہ انہوں پوچھ رہے ہیں تیرا کی خیال ہے میرا بھی ہوئی خیال ہے جو میرے محبوب تا خیال ہے تے پتا ہے کہ انہوں نے اوے میرے پیچھے وہ اسرا لے کھلو تے سننا انہوں نے میرے پیچھے وے تے ابھی ابن زیادہ انہوں نے میرے بارہ بچے نے تے سب تو بچہ چھوٹا دودھ پیندہ ہی میں اپنے بچے نہیں وے کے آئے میں اپنے بچے انہوں نے وے کے آیا تے میں اپنے بچے انہوں نے وے کے آیا گسے چھوڑا ہے تلوار مار دا سجا بازو لا دینے تے پھر تلوار پھر ہندہ ہے خون کی خیالی فرمایا اوہی خیال ہے تو چھوٹا ہے تو بھئی مانے تو مرتا دیں پھر دوسرا بازو لا دیندہ ہے ہندہ ہے خون کی خیالی تے حبیب بن زیادہ انہوں نے اور سن لے مسلمہ قذاب تو بازو لالا کے پوچھنے تیرا کی خیالے حبیب بن زیادہ جسم دا قیمہ قیمہ بھی کر دے اس قیمے جو ہی نبی دی ختم نبوت دی آواز آئے گی تو بازو کلم کر کے پوچھنے ہیں اللہ اکبر انہیں تلوار ماری سر کلم کر دیتا ہے تو ادھروں میرے پیغمبر مدینے چمس نبی سے آباج بیٹھے نے تو آقا فرمان دے ہیں میرے حبیب بن زیادہ نو شہید کر دیتا گیا پیغمبر دییاں کھانچو آنسو یہ دی ماں آئی یہ دی بیوی آئی تو نبی علیہ السلام نے دعا کی کی تھی اللہ حبیب بن زیاد میری ختم نبوت دی وزا تو شہید ہویا ہے اللہ دے سارے خاندان نو جنج میرا گوانی بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ ختم نبوت دے رکھوالے اور صحابی سنت وحابیوت اسی بھی رکھوالے بن جاؤ بڑھو گے انشاءاللہ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد کچھ ہی کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک بندے نے محال بنایا ہے محال سارا مکمل ہو گیا ہے آخری اٹ باقی ہے او اٹ میں محمد دا جدو دے اندر اٹ فٹ ہو جائے گی اس تو بعد اس محال جو گنجاج کوئی نہیں رہی اللہ اللہ آقا فرماندے نے میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہندہ تے میرا عمر بن خطاب نبی بندہ جدو جگہ دے پیر جنگے تبوگ دے موقع دے چلے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی مدینے چھڑے آئے علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے محبوب جی منہو بیبیاں تے بچیاں دے کولی چھڑ کے چل چلے ہو آقا فرماندے نے علی تیری میری مثالے میں جویں حضرت موسیٰ دے ہاں حضرت عرون ڈی سی لیکن ایک گل یاد رکھ لے تو میرا پہیئے میرے تو بعد ان کیامت تک نبی نہیں آسکتا انا خاتم النبی جین لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میں خاتم النبیینا مرزیہ دینے خاتم دا ماناتے مور تو میں کیا بلکل مولانا سناو اللہ عمر سری اللہ تری قبر تے کروڑا رحمتہ ناظر مولانا فرمان لگے چلے مور ہی ماننے تو جدو خاتلی ہید ہے مور اینڈ تے ہی لگ دی وہ بول دے نہیں خاتلی جدو لکھی دے پاہی اکرم مور اینڈ تے ہی لاندے ہو اینڈ تے مور لگ دی سین کر کے تے فرمایا خاتم النبی نبی نے پھر اینڈ تے ہوتے مور لاکے دست دیتا ہے پھر انہیں اس تو بعد قیامت یاگے نبی کو نہیں اگر نبی کوئی نہیں مولانا مہی الدین عبد الرحمن لکھی صاحب دی میں بات کر رہا تھا اللہ نے دسویں مہینے پتر دیتا جدا ناسی مولانا محمد علی مدنی لکھی رحمت اللہ نے یہ مولانا مہین الدین لکھی دے باپ سن تے جے تو تقریر کر دے اندھے سنہ اندھے سنہ مرزے یا تو آڈے مرزے انہوں چوٹا کر نواس اللہ نے منہوں پیدا کیتا ہے اینہ دی وفات بھی مدینے چوئی ہے اینہ دی قبر بھی جنت البقیج بڑی ہے اللہ اکبر میرے تو آڈے پیرو حضرت محمد الرسول اللہ کہہ دیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے تھا مولانا انعام صاحب ہر خوبی دی اکھیر بن گیا ہے اگلی گالہ انہوں نے سن لو دنیا دا او گناہ تے بدکاری بدکاری نہیں جیری مرزے چھ مجود نہ ہوئے یہ گالتے آننا سنو تے آننا جیری گال میں لگا کر کوئی کامو کی دا کوئی کادیاں دا کوئی ربوے دا مرضی مربی آئے سانوے کے پیج دے اتے نا گناہ لے کے دے اگر او سارے گناہ مرزے دیا کتابہ جو ثابت نہ کریے دے مسئلہ قیل دے ہی چھڑ دے آنے او گناہ گناہ نہیں او بدکاری بدکاری نہیں او ایاری ایاری نہیں او فہاشی فہاشی نہیں جیری مرزے چھ موجود نہ ہوئے دنیا دیو خوبی خوبی نہیں جیری آمینہ دے لال چھ موجود نہ ہوئے میں اس خوبی نو خوبی من دے ہی نہیں اللہ و اکبر مرزا جیرا سی نا یہ دے مولانا سناؤلہ عمر سری نے دا بڑا پیچھا کی تا رحمہ اللہ یہ پھر تنگ آ گیا انہا تنگو یا انہا تنگے نے اپنے رسالے جی لکھی ہے لیٹر لکھی آنے کہ مولانا سناؤلہ عمر سری دے مناظریاں کولو تحریر کولو تقریر کولو میں تنگ آ گیا میں لیٹر لکھ رہے ہیں تنگ آ کے اگر میں چھوٹا دے مولانا سناؤلہ عمر سری دی زندگی جمار جا اگر مولانا سناؤلہ چھوٹا میری زندگی جمار جا یہ لیٹر دے لکھن تو بعد مہینہ ایک سال ایک مہینہ گیارہ دن مرزا زندہ رہا تے مریعہ کتے بولو بولو لیٹرینج کتے لہورچ کتے مریعہ لہورچ لیٹرینج بول بولو دے صحیح کی ہو میں ہم مر جوئے ناکڈوب کے چبلو تو آڈے چھوٹا اور جتے ہی کھا بھی لیٹرینج مرندے ہیں حیزیدی موت مرے ہیں یہ دے مور آوی پکھانا ہوندہ ہی تے پچھو بھی پکھانا ہوندہ سی دعا پاسے ہو چلدہ سی ہاں لیے ہیں یار میں کو چھوڑنی بولتا مریعہ لیٹرینج تے دفن کی تے کیتے وہ لوگ کادیاں دے اندر میں کیا نبی جتے فہوتو ہے اتے ہی دفن ہوندہ تے نو لیٹرینجی نپ دیں دے پیہ پہ دے موجھ فٹ کر دیں دے تے نو تازہ خوراک نا لب دیرو ہی بھی سواب سمجھ کے اتے ہی جا کے پیشاک کر دے بول دے رہی مریعہ لیٹرینج دفن کی تے ہویا ہے کادیاں چھ منو کےڑے ویلے مولانا یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ یاد آئے شایر بانی صاحب انہوں نے ایک مرزینا مناظرہ ہویا مربینا مرزینا وہ کہنے لگے منادرے آج بھی مرزی دی قبر چاک بال رہی ہے وہ کہنے لگا لے آج منو وخاؤ مولانا انو لے گے کادیاں چھ مرزی دی قبر تے مولانا نے ویک کے آگ بار رہی یہ قبر چھو وہ کہنے لگا منو نظر نہیں آ رہی مولانا یوسف گکھڑوی نے ہاتھ چکے اللہ تیری نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے اللہ یہ دی نظر دا پردہ ہٹا دے انہیں پھر ویک کے آگ بار دی جب وہ ویک کی ہو پچھے نو دوڑیا کہنے لگا مولانا تسی سچے ہو میں آج تو بعد مرزی یہ تو توبہ کرنا تسی سچے ہو واقعی آگ بار رہی مولانا سناو اللہ عمر سری صاحب دے مقابلے دے اندر مبالے دی شکل جو موت ہوئی قادیاں دے مرضے ہی پتا گیاں دے مولوی سناو اللہ عمر سری ساڑھے قادیاں چاہ کے چونک چکھلو کے نا قرآن سر تے رکھ کے سانو اس باد دا حلف دے کہ مرزی مرنا مبالے دی شکل جو مرے ہیں حلف دیں تو بعد مولانا سناو اللہ عمر سری ایک سال زندہ رہ جئے اسی قادیاں دے مرضے ہی جنے ہیں مرزی یہ چڑھ دے آنے مولانا سناو اللہ عمر سری اللہ تری کبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے مولانا گئے قادیاں دے اندر جا کے چوکچہ سٹیج لائے قرآن سر تے رکھے کہنے لگے قادیاں دے مرضی سن لو دیکھ لو تو آڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل جو مرے ہیں تو ہی کہا سال زندہ رہنا ہے میں پانچ سال زندہ رہو ہاں گا پانچ سال ساتھی کہنے لگے جو نا سال کہا تو ہی پانچ سال مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی انہیں آج میں پنجاس سال دا بھی اعلان کر دا منہ پانچاس سال بھی کو جنیسی ہونا ہے اور ایسے ہی دوران انہ پانچاس سالان دے اندر اندر مولانا بیمار ہو گئے اسبتال جو داخل ہوئے جیڑا علاج کر رہے ہیں مرزای ڈاکٹر ہے مولانا نو دسیا مولانا جیڑا علاج کر رہے ہیں انہیں مرزای ہیں تو تسیہ ہوتے کوئی علاج کروا رہے ہو مولانا فرمان لگے ہونے پھر اے جی توانوے تو لائے جنے کہ زیر دا ٹیکہ ہی نہ لادے دس ٹیکے بھی زیر دے لائے نہ میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزا نہیں مرے گا دیکھو کتنا یقین ہے اور آخری فتوہ آخری خط تیان نہ سنو ایک میرے کو حوالہ موجود ہے وہ کتاب دن آئے توشہ غیب توشہ غیب کتاب دن آئے مولانا ایم اس ایم اس خالد وزیر آبادی وہ دیوبندی آلم دین نے بہت بڑے انہیں نے کتاب لکھی توشہ غیب وہ دے اندر اقرار کیتا ہے جدو مرزے نے نبوتہ دعویٰ کیتا سی اگر مولانا سناولہ عمر سری جیسے مولانا محمد حسین بٹالوی جیسے مولانا سید نظیر حسین دہلوی جیسے اگر اے علماء اہلی عدیث نہ ہوں دے اکثر لوگانے گمراہ ہو جانا سی یہ دیوبندی آلم دین لکھ رہے ہیں اور آخری لیٹر جیسے مرزے نے ملے ہے پنجی مئینو پنجی مئینو آخری لیٹر جیسے ملے ہے نا انی سو آٹھ چھے وہ لیٹر کدا سی پتا جیے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ مولانا مولانا سلاولہ عمر سری نے لیٹر لکھیا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ نے اس تو قبل کتاب لکھی شہادت القرآن حیات مسید اتے دو جلدہ دے اندر اور ادھا دپاچا کی نے لکھیا ہے پتا جی پیر میر علی شاہ گولرا شریف علی انہ نے دپاچچ لکھیا ہے کہ آج تو بعد کوئی کتاب بھی حیات مسید نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے اور آخری لیٹر بھی لکھیا مولانا نے مولانا دا لیٹر بیان کرتا ہے مرزا بشیر احمد ایم میں مرزے دا منڈا لڑکا کہند ہے ذرا غور کیجئے اوہ کہند ہے آخری لیٹر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دایا مولانا فرمان لگے مرزا تو جتھے بھی ہے میں تیرے کو چل کے اون لگا میرنا بے کے مناظرہ کر مرزے نے جو لیٹر پڑھا ہے تو انہوں گسا جڑے انہیں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا تھوک نہ گالا کرنی ہیں انہیں گالا کرنی ہیں شروع پنجی دا لیٹر میں رہا چھبی دا مرزا جہنم واصل ہو گیا ہے ذرا غور کیجئے اور آخری ایس دور دی گال کرنا آج تو پنجی تیس سال پہلے دی آل قادیانیہ کتاب کنے لکھی پتا جی؟ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ نے کتاب لکھی عربی دے اندر مولانا حضرت علامہ شہید نے ایک کتاب لکھ کے عربی پیش کی تھی حضرت شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے اونا کتاب پڑھی اونا کیا متلم کر دے عیسان اللہی لکھ فاضل مدینہ یونیورسٹی علامہ صاحب فرمان لگے اگر عیسان اللہی فیل ہو گیا فرما جدا تو فیل ہو جائیں گا میں یونیورسٹی بند کر دیا اور ایک کتاب لکھ کے اندر سرانے رکھی ستائیسویں راہتے رمضان دی مسئلہ نوید قریب میری رہش میں کتاب سرانے رکھی رہا اللہ دے رسول رہا ہو جو بار آئے نے ابو بکر و عمر آئے نے حضرت علامہ شہیدہ نے ابو بکر و عمر پچھے نے آقا آگے نے نبی علیہ السلام نے بات پڑھا رہے ہیں میں دیکھ رہا میں کہا ہے یہ کیوے بار آئی ہیں جواب آیا عیسان اللہی تیرے راستے ہندر نے میری آکھ کھل گئی مسئلہ نوید منارے چوہ آواز آ رہی سی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ایک خواب میں اپنے استادہ نو سنائی کہنے لگے عیسان لیتنو مبارک ہو اللہ نے تیری ختم نبوت جرہ کام کی تا اس آرہی قبول کر لے اس واسطے میرے بھائیو ختم نبوت اہلِ حدیث علامہ دا اہلِ حدیث محدثین دا بہت بڑا کردار ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَنَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ہون اگلے سال یہ عرصہ ہی انشاءاللہ ہون ٹیم بڑا ہو گیا ہے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انا کامیتن مجید اللہم بارک عالی محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انا کامیتن مجید ربِ رحمُهُمَا کما ربا یعنی سغیرہ ربنا اگفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَيَقُومُ الْحِسَابِ اللہمَ شُمر ذَانَ مَرَضَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ عَذِبِ الْبَاسِ رَبَّ النَّاسِ وَشْوِيَنْدَ شَافِ لا شفاء اللہ جتنے ساڑھے عزیز وَقَارَبْ پہن بھئی بیمار نے اللہ شفاء وَعطا فرما جنہ دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دی بخشش فرما اللہ ساڑھے حالات ترحم فرما ساڑھے گناہ ونہ درگزر فرما ساڑھے نیک تمنہ عارضوں پوریاں فرما اللہ جنہ ساتھیاں نے انتظام و احتمام کیتا ہے اللہ قبول فرما اللہ جنہ دے جو جو عزیز وَقَارَبْ فوت ہوگے ربانی صاحب دے والدین میرے والدین اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہوگے اللہ انہ دیاں کبرانو جنہ دیاں کیاریاں بنا میرے اللہ سنو صحیح مانے اچھے نبی دی ختم نبوت دے دروازے دا چوکی دار بنا اللہ شرک و بیداد دا کلا کما فرما اللہ توہی دو سنت دا علم بلند فرما اللہ جنہ بے اولاد نے نوری ناولاد نصیب فرما اللہ جنہ بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ میرے یزدانی میرے سید عبدالغنی شادیاں کبرانتے اللہ کروڑا ربا خربا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ جتنے شہدائے اہلی حدیث نے اللہ سب دی بخشش فرما میرے اللہ جو سنے ہیں سنا ہے اللہ مل دی توفیق عطا فرما ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما ربنا اگفر لنا ولی خواننا اللذین سبکونا بالایمان و لا تجل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انکا روف الرحیم میرے اللہ جتنے دوست اہباب تشریف لے آئے ماما بہنا اللہ سب دانا قبول فرما سب نو دنیا آخر دیا نمتنا مالا مال فرما اللہ اس ملک پاکستان چاہمان پیدا فرما ملک دے دشمنان انستو نابود فرما میرے اللہ اس ملک دے اندر تو ہی دو سنت دا بول بالا فرما ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیعن علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کا ربی لعزت امی عصفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین